بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ زمان میں رکھیں دنیا و آخرے کی تمام خوشیہ نسی فرمائے آج کا ویلوک کرتے ہیں جی شروع دو دن سے میں ایک دو باغوں میں گھوم ہوں تو آج میں نے سوچا ایک نئے باغ میں چلتے ہیں تو آم کا نہیں ہے پچھلے دو باغ میں نے آم کے دکھائی ہیں اب ارادہ تھا میرا کے جو مالٹے کا باغ ہوتا ہے نا وہ مکمل آپ کو دکھایا جائے اس لئے ایک باغ تھا تو ان سے اجازت لیا ہے پہلے کال کر کے پوچھا ہے کہ اجازت ہوگی اندر جانے کی کیوں مالکان ہیں ان کی چیز ہے پوچھنا چاہیے تو اس وجہ سے ان سے پہلے کال کر کے پوچھا ہے کہ اجازت مل سکتی ہے اندر جانے کی کیوں ساتھ آم کا بھی باغ ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو آم کا باغ ہے نا تو آج کل پھل کا موسم ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی سختی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ کچھ جاننے والے تھے تو انہوں نے اجازت دی ہمیں کہ آپ جیسے مرضی گھومیں آپ کا اپنا باغ ہے آپ دوستوں کو مالٹے کا باغ دکھاتے ہیں مکمل تو کچھ ویو آپ دوستوں کو آم کا دکھائیں گے جو اس سائیڈ کا ہے یہ دیکھیں یہ مکمل مالٹے کا باغ ہے یہ لمبائی ہے یہ اتنی چڑھائی ہے آگے آم کا بھی باغ ہے اور ادھر سے بھی کچھ چڑھائی ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہر پودے پہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت پھل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا مندر ہے دیکھیں آپ کتنا ہریالی اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اوپر سے موسم بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں اور موسم ایسا ہو اور ایسا محول ہو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور گھومنے کا بھی مزہ بھی آتا ہے اور باغ کے اندر انہوں نے یہ مرچوں کے پودے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ ایسے بھی فیادہ لیتے ہیں اس سے اور یہ توری لگی ہوئی ہے توری کی بیل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت توری ہے یہ تو پکی ہو رہی ہے کھانے کے لائک نہیں ہے وہ دیکھیں ایک وہ چھوٹی سی توری لگی ہوئی ہے یہ بھی پکی ہو رہی ہے اور یہ مرچیں سرخ ہونے پہ آ رہی ہیں یہ دیکھیں کدو کی بیل ادھر سے ہوتی ہوئی دیکھیں کہاں جا رہی ہیں یہ دیکھیں تو کدو بھی لگی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے سے اور یہ کدو پکر ہے یہ اب کسی صرف اس کا بیج نکل سکتا ہے اور کسی کام کا نہیں آئی ہے تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں آپ دوستوں کو مکمل آج دکھائیں گے یہ مجھے بہت منظر اچھا لگا ہے ادھر کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بینڈی کتنی لمبی ہو رہی ہے یہ بھی پک جائے گی اس کا بھی بیج ہی کام آئے گا اب یہ پکانے کے لائک نہیں ہے کیوں آج کل جو سبزیوں کا موسم ہے وہ پک نہیں گا جو ایسی سبزی ہے بس کبدو یا ٹینڈے لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مکمل کافی آگے تک ہے تو اس سے آگے آم کا باغ شروع ہو جائے گا وہ ہم دوسری سائٹ سے جائیں گے وہ بھی آپ دوستوں کو ویو کرواتے ہیں موسم تقریباً تین دن سے ایسا خوبصورت ہو رہا ہے لیکن جو آج موسم ہو رہا ہے نا وہ کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو گا لیکن نوزانہ کی بیس پر ایسا ہی ہوتا ہے لگتا ہے ایسا ہی کچھ ہو گا اسی ٹائم آ کے اثر کے وقت موسم بہت پیارا ہو جاتا ہے ہوا بھی چلتی ہے اور گرمی بھی کم ہو رہی ہے تقریباً تین چاہت دن سے ایسے ہے نکلے ہیں یہ خوبصورت مندر بھی ہے اور محول بھی بہت خوبصورت ہے آج تقریباً اس راستے سے ہم پیدل آئے ہیں تقریباً کافی دور ہیں تو پیدل ہی آگے جائیں گے ہم تقریباً چکر لگاتے ہوئے جو راستے میں نظر آیا ہمیں وہ ہم ویڈیو میں دکھائیں گے آپ دوستوں کو کیسا سین ہے ہمارے گاؤں کے باہر کا اور بس ابھی باغ میں کچھ دیکھتے ہیں ہمیں ایک ادھر پودا ملے پہلے میں نے آپ دوستوں کو نہیں دکھایا ہوگا تو آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں چیکو کا پودا ہے یہ دیکھیں یہ چیکو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی آم کی طرح پیل لگاتے ہیں جیسے آم کو پیل لگاتے ہیں پانچ چھ دن کے لیے چار پانچ دن کے لیے تو ان کو بھی پیل لگتے ہیں ماشاءاللہ کافی پھل لگا ہوئے ہیں ان کو بھی یہ دیکھیں اندر کی سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا ہے یہ بھی بڑا ہوگا یہ بڑے کافی لگو ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے لیکن اس وقت اکیلا بور لگا ہوا تھا اس باغ میں تو اب آم لگیں ماشاءاللہ اس بار آم کی حالت بہت نازک ہے جو مالکہ نا ان سے پوچھا گیا وہ کہہ رہے کہ ایک تو جس موسم میں بور لگنا تھا ان دنوں میں تھنڈ تھی اور اب کیڑا لگ رہا ہے اس لیے جلدی اتارا جا رہے ہیں آم کی پیداوار بہت کم ہے بہت کم کھایا جائے گا کسی لیے جو یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ باگ کے کنارے پہ آئے ہیں یہ پودہ تو کھا لی ہے یہ پودہ ہے جس پہ آم کافی لگا ہوگا نیچے بھی گیرا ہوگا ہے کافی ضائع ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی سیڈ پہ یہ دیکھیں مالٹے کا پودہ ہے جیسے ہر باگ پہ میں نے پیچھے بتایا کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں تو یہ مکمل انہوں نے کلمیں لگائی ہوئی ہیں یہ مکمل کلمیں مالٹے کی توڑ آخر تک وہ آخر تک لگی ہوئی ہیں جہاں تک وہ بڑے بڑے پودے نا ادھر تک مکمل کلمیں ہی لگائی ہوئی ہیں اور آگے بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں چھوٹے پودے لگائی ہوئے ہیں آم کے ادھر لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں پورے ایریے میں آخر تک آموں کی کلمیں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کسنا خوبصورت منظر ہے یہ چھوٹا چھوٹا سا پودہ ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگائی ہیں یہ ان کی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ تقریباً دو سے تین جگہ تبدیل کرنے کے میں میں نے ان سے یہی سنا ہے مالکان سے کہ دو سے تین جگہ تبدیل کرنے کے بعد جا کے یہ اپنی جہاں لگانا ہوتاں مال لگاتے ہیں یہ ادھر مالٹے کے پودے ہیں کافی لگو ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور ساتھ ہی خجور کے ہیں یہ تقریباً تین پودے خجور کے لگے میں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پودہ آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں یہ پودے کافی لگے ہوئے ہیں ایسے کوئی ایک آدھا ٹوٹ گیا تو نقصان ہوگا اس لئے ہم دور سے ہی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں یہ ہم باقی دوسری سیڈ پہ ہیں ایک چیکو کا پودہ نکر پہ دکھایا تھا ایک چیکو کا پودہ یہ لگا ہوئے یہ مالک جب پیل وغیرہ لگاتا ہے تو ہمیں بھی چیک کرواتا ہے یہ دیکھیں پودوں نے پھل کافی اٹھایا ہوئے ہیں مگر ان کا بتانا یہ ہے کہ ان کو کیڑا لگتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت خراب ہو رہا ہے اور ایسے یہ مالٹے کا بھاگ ہے پہلے بھی آپ دوستوں کا ایک بات دکھایا ہے اس وقت ادھر آئے تھے اور ان کے کنارے پر یہ دیکھیں انار کے پودے ہیں سورخ انار ہے مکمل آخر تک انہوں نے وہ آگے تک انار کے پودے لگائے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت انار لگے ہوئے ہیں اور آگے بھی ہیں لڑکا میرے ساتھ ہے اس کا کہنا ہے کہ میرا دل خراب ہو رہا ہے ادھر نہیں لے کے آنا تھا کہنا میرا توڑنے کو دل کر رہا ہے میں نے کہا پوچھا ہے لیکن ایسا کام نہیں کرنا یہ نہ دوبارہ آنے ہی نہ دے ہمیں ادھر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پودے پہ بھی لگے ہوئے ہیں جو ہم نے شور لینا تھا لے لیا تو ہم صرف ادھر سے واپس پیدلی اوپر کا راستہ ہے جہاں سے آئیں ہم ادھر سے واپس نہیں جائیں گے ایک اور راستہ ادھر سے جائیں گے اور دیکھیں گے کچھ میلا تو اور آپ دیکھنے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے دھومنے کا بھی مزہ آئے گا بہت ہی پیارا منظر ہو رہا ہے آج تو پکی امید ہے کہ کچھ بارش پڑے گی لیکن جب یہ مگری کا وقت ہوتا ہے پہتنی کیا ہو جاتا ہے اس وقت تو موڈ چینج ہو جاتا ہے بادلوں کا بھی کافی دور ہے تقریباً گاؤں سے دو تین کلومیٹر دور ہونا نا گڑا پہ دو تین کلومیٹر کا فاصلہ جو ہم نے تہہ کر چکے ہیں تو آگے بھی اتنا ہی ہے کیوں گلائی میں گھوم رہے ہیں کچھ ابھی تک نظر نہیں ہے صرف کھپاس ہے یہ دیکھیں اس سیڈ پر یہ ٹوٹل اور ادھر ہے یہ ٹوٹل کھپاس کے پودے ہیں آگے کچھ بھی نہیں ہے تو تو چلتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی سڈک آپ کو نظر آ رہی ہوگی کافی دور تک ہے ٹائم لگے گا تھوڑا سا پہنچنے میں ہمیں یہ جیسے جیسے ٹائم آگے جاتا جا رہا ہے خوبصورتی کا منظر بڑھتا جا رہا ہے بس آپ دوستوں سے گزارشہ دعا کریں ہمارے حق میں بھی کہ ادھر کے ادھر کا موسم تھنڈا ہو جائے کیوں بہت گرمی پڑی ہے بس یہ بازل دیکھ کے کچھ دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بارش ہوگی مگر نہیں ہوتی ہے اللہ کرے کچھ ہو جائے کچھ ہمارے بھی ہاں کچھ ٹھنڈک ہو جائے رات کے گیارہ بجنے والی ہیں گیارہ بجے ہوئے ہیں تو عشاء کی نماز میں نے ابھی پڑھی ہے وہ ایسے تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد میں کچھ دل لیٹا ہوں تو آنکھ لگ چکی تھی تو اب آنکھ لی ہے اور اب نماز پڑھی ہے جو اگلی نیند ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے دیر سے آنکھ لگے گی اب کیوں جب ایسے ہو جائے تو پھر نیند ایک بار خراب ہو جاتی ہے تو بس ویڈیو کو ختم کرنا تھا آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئل آدمی کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹالگرام پر فالو کریے گا شروع میں نام ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ